پلیس سبسکرائب ٹو مولانا سید صادیق قاسمی یوٹیوب چینل اور پریس بیل آئیکن تو گیٹ آل نوٹیفکیشن اپنے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ دنیا میں ماں کی گود میں کون کون سے ایسے بچے ہیں جنہوں نے بڑوں کی طرح کلام کیا ہے جو بڑوں کی طرح بولے ہیں یعنی وہ چھوٹے تھے اور انہوں نے بات بڑوں کی طرح کی ہے یہ بات بڑی آشر جنک ہے اور بڑی حیرت انگیز ہے اور انسان بظاہر اس بات کو سن کر گویا کہ بلکل مبھوت ہو جاتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ گود میں ہے اور وہ بات کر رہا ہے ایسے لوگ تاریخ میں تقریباً ساتھ ملتے ہیں اور بلکہ صحیح احادیث کی روشنی میں بھی ان لوگوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً ساتھ ہے جنہوں نے ماں کی گود میں انسانوں کی طرح عام نورمل سمجھدار انسانوں کی طرح کلام کیا ہے تو اس ویڈیو میں ہم یہی بتانے جا رہے ہیں اس کو غور سے سنیے گا تاکہ آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہو اور یہ نئی بات آپ کو پتا چلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ شخص ہیں جنہوں نے بشپن میں اپنی ماں کی گود میں کلام کیا تھا اور باقاعدہ جب ان کی ماں پر الزام لگا تھا کہ مریم تم نے غلط کام کیا ہے تو وہ چپ ہو گئی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے انی عبداللہ آتانی الكتاب وجعلنی نبیہ یہ باقاعدہ انہوں نے جملے بولے تھے جس کو قرآن پاک نے بھی نقل کیا نمبر دو یحیاء علیہ السلام انہوں نے بھی اپنی ماں کی گود میں کلام کیا تھا نمبر تین یوسف علیہ السلام کے اوپر جب زلیخہ نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ یعنی زلیخہ کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی تو باقاعدہ ایک بچے نے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی تھی اور کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور یہ جھوٹ بول لیں ہیں تفصیل اس کی سورہ یوسف کے اندر میں لے گی اسی طرح جرے جراہب تھے یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے حدیث نمبر چوتیس چھتیس ہے اس کے اوپر ایک الزام لگا تھا اور ایک تحمت لگی تھی تو اس کی جو اس کے اوپر تحمت لگائی گئی تھی اس کی صفائی بھی ایک بچے نے ہی پیش کی تھی بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے اسی طرح یہ واقعہ مسلم شریف میں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کی گود میں تھا ادھر سے ایک ظالم بادشاہ گزر ہوا اس ظالم بادشاہ نے اپنے کر و فر کے ساتھ یا اپنی سوالی کے ساتھ ایک روپ داب کے ساتھ نکلا تو اس چھوٹے بچے کی ماں نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کاش میرا بچہ بھی ایسے ہی ہو جائے اس بچے کو اللہ نے فوراں زبان عطا فرمائی اور وہ ماں کی گود میں بولا اور بول کر کہنے لگا کہ امی آپ بالکل دعا مت کریے کہ میں اس کی طرح بنوں یہ تو ظالم آدمی ہے اور ظالموں کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے یہ واقعہ مسلم شریف میں ہے اسی طرح اصحاب اخدود کا واقعہ سور و السمائی ذات البروج میں ہے تفصیلی واقعہ ہے کہ اس واقعے میں جب ایک ظالم اور کافر بادشاہ مسلمانوں کو باقاعدہ آگ کی خندقوں میں ڈال لہا تھا اس وقت ایک عورت کی گود میں بچہ تھا اور وہ عورت خندق کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میں اس خندق کے اندر چھلانگ لگاتی ہوں تو میرا بچہ مر جائے گا تو اللہ نے اس بچے کو زبان عطا فرمائی اور اس بچے نے گویا کہ زبان سے فوراں کا امی آپ گھبرائیے مت ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ چھلانگ لگا دیجئے یہ گویا کہ اس نے اپنی ماں کو سمجھایا تھا ساتوہ بچہ عبداللہ بن عباس عزی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ فرعون کی جو بہن تھی اس کے یہاں ایک عورت کام کرتی تھی اس کے ہاتھ میں کنگی تھی اور اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی تو اس کے ہاتھ میں کنگی تھی وہ کنگی زمین پر گر پڑی تو اس نے کہا بسم اللہ یہ بات اس کی ماں نے کہی تو وہ چھوٹی سی بچی فوراں بولی جو گود میں تھی جو دودھ پی رہی تھی اس نے کہا اللہ کے نام سے جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے تیرے باپ کا بھی رب ہے اور سب کا رب اللہ ہے یہ بات جب فرعون کو پتا چلی کہ اس بچی نے ایسے کلام کیا ہے تو فرعون نے ماں کو اور بیٹی کو دونوں کو اٹھا کر آگ میں ڈلوا دیا اور دونوں کو جلوا دیا یہ واقعہ تفسیر قرطبی میں موجود ہے جل نمبر چار صفحہ نمبر اکیانوے اور بانوے پر یہ وہ سات بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں اپنے ماں کی گود میں کلام کیا ہے بات کی ہے تو تھی نئی بات میں امید کرتا ہوں آپ کے لئے یہ بات نئی بھی ہوگی اور انفارمیٹیو بھی ہوگی اور ہر بات انتہائی مستند تو صحیح حوالے کے ساتھ ہم پیش کرنے پر ہمیشہ سے ہم نے اپنی ایک عادت بنا لی ہے اور طریقہ بنا لی ہے وہی بات پیش کی ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا لائک بھی کریں شیئر بھی کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی گوجش کریں اور جو ساتھی اب تک نہیں جڑے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز ان کو ملتے رہیں چلی اپنا خیال لکھیں پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ